شہر بھر کے مختلف بازاروں میں دکانداروں نے کاروبار شروع کر دیا تاجروں کا کہنا ہے کہ صبح نو بجے سے شام سات بجے تک دکانیں کھولی رکھیں گے حکومت زبانی جمع خرچ کی بجائے نوٹفیکیشن جاری کرے تفصیلات عبدالقادر مدنی کی اس رپورٹ میں ریکھئے شہر کے مختلف بازاروں کے تاجر ان ایکشن تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس پورا ہفتہ کھولی رکھنے کا اعلان کاروبار کے اوقاتکار بھی صبح نو سے شام سات بجے تک مقرر کر دئیے بادامی باغ آٹوپارٹس شاہ آلم مارکیٹ برینڈر تھروڈ سمیت دیگر بازار کھل گئے تاجروں نے تحریری حکم نامے کے بغیر کاروبار بند کرنے سے انکار کر دیا تاجروں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے 21 مائی کو نوٹفیکیشن میں واضح لکھا ہے کہ کاروبار ہفتے کے ساتوں دن صبح نو سے شام سات بجے تک جاری رہے گا نیا تحریری حکم نامہ جاری کر دیں دکانے بند کر دیں گے اب جو نیا نوٹفیکیشن ہوگا انشاءاللہ اس پر ہم بند ہوں گے ہم عمل ترمک کریں گے نیا نوٹفیکیشن جب تک نہیں تھا ہم مارکیٹیں کھولے ہوئی ہیں چار دن کا نوٹفیکیشن نہ تو انتظامیہ نے کسی کو بھیجا ہے نہ پولیس کے پاس ہے ایک ہمارے دو سباب میڈیا پر چلتے ہیں کہ چار دن مارکیٹ کھولے گی دو دن بند ہوگی اب آپ دے سکتے ہیں ایسو پیس پر عمل ہو رہا سب نے ماسٹ پہنے ہوئے ہیں دکانداروں نے مزید کہا کہ کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کر رہے ہیں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ملک معاشی بہران سے باہر آئے گا کیمرمین ازر بشیر کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہور نیوز